جیسری آرام جیسری رادھے میں آج آپ کو سفلہ ایکادسی ورد کی قطعہ سنا رہا ہوں سنو پوس ماس کرشن پکش کی ایکادسی کی قطعہ سفلہ ایکادسی کی قطعہ ہے یدیشتر بولے کرشن پکش میں کون سی ایکادسی ہوتی ہے اس کا کیا نام ہے کیا ویدی ہے اور کس دیوتا کا پوجن ہوتا ہے جناردھن مجھ سے وستار سے کہیے سری کرشن بولے ہی راجندر آپ کے سنے کے کرن میں کہتا ہوں پوس ماس کی کرشن پکش کی جو دوادسی یکتی ایکادسی ہوتی ہے اس کی ویدی لوگ ہت کے لیے میں تم سے کہوں گا اس ایکادسی کا نام سفلہ ہے اس کے نارائن عدی دیوتا ہے ویدی پورک ان کا پوجن کر کے پروکت ویدی سے ہی ایکادسی کا ورت کرنا چاہیے یہ راجند جو صدا ایکادسی کا ورت کرتے ہیں وہ سروتہ میرے پیرے ہیں اب سفلتا ایکادسی پوجن کی ویدی سنو ورت کے دن اچھے رتو فل سے میری پوجا کریں شچ ناریل کا فل بیجور زمبیری انار سپاری لونگ اور انیک پرکار کے عام کے فل پھول دوب سے ویدی پورک بھگوان کا پوجن کریں سپلا میں دیپ دان کا ویشیس اتم مہتو رہا ہے راتری میں ویدی پورک دیپ دان کرنا چاہیے جب تک نیتر کھلے رہیں تب تک ایکاگر چتسیں راتری میں جاگرن کریں اس کے پنے کا فل سنو ہے نرادیف اس کے سمان نہ تو یگی ہے نہ تیرت ہے نہ سنسار میں کوئی ورت ہے پانچ ہزار ورس تپسیا کرنے سے جو پھل ملتا ہے وہے سپلا ایکادسی کے ورت کرنے سے ملتا ہے ہے راج سادل اب سنو مہسمتی راجہ کی چمپاوتی نام کی پرسید پوری تھی راجہ کے چار پتر تھے ان میں لنپک نام کا بڑا پاپی تھا وہے پرستری گامی جواری اور ویشیا گامی تھا راجہ نے پتر کو ایسی دسا میں دیکھ کر راجے سے نکال دیا تب لنپک من میں سوچنے لگا کہ پتا اور بندوں نے مجھے کیاگ دیا ہے اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے وہے اس پرکار چنتہ کرتے ہوئے اس نے ویچار کیا کہ میں دن میں ون میں چلا جاؤں گا اور رات میں ون میں سے آ کر پوری میں رہوں گا یہی ویچار کر کے وہے نگر کو چھوڑ کر کے سگھن ون میں چلا گیا نت جیو ہنسا اور چوری کرتا تھا اس پرکار اس پاپی نے سارے نگر میں چوری کی اور پہردرداروں نے انہیں پکڑ لیا پرنتو راجہ کے بحیثیں چھوڑ دیا ون بھگوان کو اتنت پیرے تھا وہاں اتی پراچین پیمپل کا پیڑ تھا اس ون میں اس ورکش کو دیوتا کی طرح مانتے تھے اسی استان پر وہاپی لومپک رہتا تھا نندت اور دشکرم کرتے ہوئے اس کو پوش کرشن شپلہ ایکہ دشی کا دن یاد آیا ہی راجن دسمی کی راتری کو وستر ہین ہونے کے قارن سیتھ سے پیڑت ہو کر بے ہوش ہو گیا سیتھ کے قارن پیمپل کے نیچے اس کو نند نہیں آئی اور وہاں مرتک کے سمان ہو گیا داتوں کو کٹ کٹاتے ہوئی رات بیٹ گئی سورے ادھے ہونے پر بھی اس کو ہوش نہیں آیا سفلہ ایکہ دشی کے دن لومپک بے ہوش پڑا رہا جب مجھان ہوا تب اس کو ہوش آیا چیتنے ہونے پر تھوڑی دیر بعد وہے اپنے آسن سے اٹھا اور وہے پگ پگ پر گنتا ہوا لنگڑے کی طرح چلتنے لگا وہے بھوک پیاس میں پیڑت ہو کر ون میں گیا اس دشت لومپک کو جیو ہنسا کی سکتی نہیں رہی جو پھل بھومی پر پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا لیا جب تک وہے آیا سورے است ہو گیا ہی تات تب کیا ہوگا ایسا کہہ کر دکھی ہو کر ولاب کرنے لگا وہے سب پھل پیڑ کے نیچے رکھ دیئے رات میں اس کو نیند نہیں آئی اس سے اس کا جاگرن ہو گیا مدوسودن بھگوان نے ان پھلوں کا پوجن اور سپلہ ایکہ دشی کا ورث سویکار کر لیا اس پرکار لومپک نے اکسمات ورث کر لیا اس ورث کے پرباو سے اس کو نس کنٹک راجے مل گیا سورے ادھے ہونے پر ایک دیوے گھوڑا آیا اور دیوے وسطوں سے یکتوے گھوڑا لومپک کے پاس کھڑا ہو گیا اسی سمیں آکاس مانے ہوئی ہے راج پتر واسودیو کی کرپا سے اور سفلہ کے پرباو سے آپ کے نس کنٹک راجے کو گھن کرو پتہ کے پاس جا کر نس کنٹک راجے کا اپیوگ کرو وہے بہت اچھا کہہ کر سویکار کر لیا اور وہے دیوے روپ ہو گیا کشن بھگوان میں پرم بھکتی ہو گئی سندر آبوشنو کو دھرن کر کے پتہ کو نمشکار کر کے گھر میں رہنے لگا اس ویشنو پتر کو پتہ نے نش کنٹک کا راجے دے دیا اس نے بہت ورسوں تک راجے کیا ایک آدھشی کے دن میں بھگوان کی بھکتی میں لین ہو گیا وردہ وستہ پراتھ ہونے پر پتر کو راج گدی دیکھ کر من کو استر کر کے ویشنو کی بھکتی میں تت پر ہو گیا اور ون کو چلا گیا اس پرکار جو سفلہ ایک آدھشی کا ورد کرتے یا سفلہ کے ماتم کو سنتے ہیں وہیں لوک میں یس لے کر نیس اندے موکش کو پرابت ہوتے ہیں اس دن ناریل نیمبو انار سپاری آدھی ارپن کر کے بھگوان نارائن کی پوجہ عرصنا کرنی چاہیے اس دن تل اور گھڑ کا ساگھار لیا جاتا ہے جیسے اکشنا جیسے زیادے آپ سبھی بھائیوں مطروں نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے نیوے دن ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں جیسے سری کشنا جیسے زیادے